دوستوں میں ریتیش کمار اپادی ہے اپنے یوٹیوب چینل ریتیش الائسی ایڈوائزر میں آپ کا ہارڈک شواگت کرتے ہیں لائف انسورنس سے سمبندت تمام جانکاریاں میں اپنے اس چینل پر ڈالتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی بہتر جانکاری ہو سکے اور اس کا لاب لے سکیں اور اسی شنکھلا میں آج یہاں ایک نئی ویڈیو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی پیارے شاتھیوں آج کی یہ جو یوٹیوب کی ویڈیو ہے یہ ہمارے نئے عبیقرطہ بندگوں کے لئے جو نئے ہمارے کام کرنے کے لئے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو کافی ہوگی شابت ہوگی ویسے اگر آپ بھی اس کو سنتے ہیں تو اس کا فائدہ نسیت روپ سے آپ کو ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے اس کی جانکاری پرانے لوگوں کو تو ہوتی ہی ہوتی ہے حالانکہ اپنی ویڈیو کی جو سروات ہے اس کی سروات ایک چھوٹی سی کہانی سے میں کرنا اچھی سمجھتا ہوں ایک بار کی بات ہے کہ ایک جنگل تھا اور اس جنگل میں ایک بابا ہوا گرتے تھے اور بابا کی خاصیت یہ تھی کہ وہ بابا جب ناچتے تھے تو بارش ہونے لگتی تھی تو ان کی یہ جو خیاتی تھی یہ جو بات تھی کہ جب ناچتے ہیں بارش ہونے لگتی ہے یہ لوگوں میں دور دور تک پرشدی پھیل گئے تھی تو ایک بار ہوا کیا کہ یہ گاؤں میں آس پاس جو چھتر تھا ایک گاؤں کے وہاں پر جو ہے کافی گھنگل سکھا پڑ گیا اب لوگوں کو جو ہے کھانے پینے کی کافی دکتے ہونے لگی تو ان لوگوں تک بھی یہ بات اڑتے اڑتے پہنچی کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک بابا ہے اور وہ بابا جن ناچتے ہیں تو بارش ہوتی ہے تو ان میں سے جو کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ چلو دوری تو ہے لیکن کرتے کیا ہے کہ بابا کہاں چلتے ہیں اور بابا کو لے کر آتے ہیں تو جو وہ اس گاؤں میں بجرگ تھے دو چار لوگ وہ لوگ کچھ پیسوں کی بیوستہ آپس میں اکٹھا کیے اور اس کے بعد بابا کہاں چلے گئے بابا بیچارے اپنی کٹیاں میں بیٹھے ہوئے تھے بھوان کے پوجن بھزن میں بیست تھے اور تبھی یہ تین چار جو بیٹھتی ہیں یہ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا میں بڑی امید کے ساتھ آپ کے ہاں آیا ہوں ہمارے گاؤں میں آج کافی لمبے سمجھ سے پانی کی ایک بھوٹ نہیں گری ہوئی ہے ہمارے بچوں کے جو بھوجن ہیں اب انہیں ملنا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ پیداوار لگتا ہے کہ اب نہیں ہو پائے گی پانی کی بھونٹ بھونٹ کے لیے ہم لوگ ترس رہے ہیں تو بابا ہم آپ سے نویدن کرتے ہیں کہ آپ ہمارے گاؤں میں چل چلو اور آپ وہاں پر ناچ دو اور یدی آپ ناچ دو گے تو ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ بارس ہو جائے گی بابا نے کہا بچہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے ناچنے سے بارس نہیں ہوتی ہے اب یہ جو لوگ تھے ان کو لگا کہ بابا جھوٹ بول رہے ہیں بابا جانا نہیں چاہتے ہیں کافی منتیں کی کافی بینتی کی اور یہ جو بابا تھے کرونا ہردے ان کا من پیخل گیا اور ان لوگوں کے ساتھ ان کے گاؤں میں چلے گئے اس گاؤں میں ایک سنکر بھاگوان کا مندر تھا بابا بھولینات کا مندر تھا بابا وہاں پہنچ جاتے ہیں بھاگوان کا پوجہ نرچن کرتے ہیں اور پوجہ نرچن کرنے کے بعد بڑے ہی بسواس کے ساتھ وہ ناچنا جو ہے شروع کرتے ہیں پہلے دن ناستے ہیں بارس نہیں ہوتی ہے دوسرے دن ناستے ہیں بارس نہیں ہوتی ہے تیسرے دن ناستے ہیں بارس نہیں ہوتی ہے چوتھے دن ناستے ہیں بارش نہیں ہوتی ہے ایک ہفتہ بھی جاتا ہے بابا ناچتے رہتے ہیں بارش نہیں ہوتی ہے لوگوں کی امیدیں بابا سے بڑی زیادہ بدھی ہوتی ہیں اور بابا کی جو امید ہے وہ بابا بھولے نانت سے جڑی ہوتی ہے ناچتے ناچتے ساتویں دن کی جب سام ہوتی ہے تو کالے کالے جو بادل ہیں وہ دھیرے دھیرے اس گاؤں کی اور بڑھنا سروع ہوتے ہیں اور آجے سے ایک گھنٹے کے بعد ریم جھیم ریم جھیم کر کے بارش ہونا سروع ہو جاتی ہے لوگ بڑے خوص ہوتے ہیں بابا کو دھنیواد دیتے ہیں اس میں سے ایک بدھیمان بیکپی ہوتا ہے وہ پہنچتا ہے بابا کے پاس کہتا ہے بابا آپ کے پاس بہت بڑا گھن ہے آپ جب ناچتے ہو تو بارش ہوتی ہے بابا کہتے ہیں کہ نہیں بچہ اس میں میرا کوئی گھن نہیں ہے میں ناچتا تب تک ہوں جب تک بارش نہیں ہوتی ہے میں نے یہ جو آخری واقعے کہا ہے سارا گون رہس اسی میں چھپا ہے نہیں بچہ میں ناچتا تب تک ہوں جب تک بارش نہیں ہوتی ہے ہوتا کیا ہے کہ ہم کسٹمر کے پاس جاتے ہیں ایز ایڈوائزر ایز ایزنڈ کسٹمر سے کہتے ہیں کہ آپ پالسی لے لو کسٹمر بیبین پرکار کی ایکسکیوز لگاتا ہے میں نے پالسی کرا رکھی ہے پہلے سے میں جمع کر رہا ہوں میری پریمیم بہت زیادہ ہے ابھی نہیں باد میں آنا ایسے بہت سارے اوبجیکشن وہ لگاتا ہے تو ہے کیا ہمیں کسٹمر کے پاس تب تک لگنا ہوگا جب تک کی ہوا پالسی نہیں کرا لیتا ہے آئیے ایک اور ارہانہ دیتا ہوں ہوتا کیا ہے کہ آپ ایسا آپ کی لائف میں ہوا ہوگا آپ کسٹمر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر پالسی لے لو وہ جیون آنمد پالسی آئی ہے بہترین پلان ہے آپ کرا لو کسٹمر کہتا ہے کہ انہوں میں نے پہلے سے پالسی کرا رکھی ہے وہ جیون ترنگ پلان تھا میں نے کیا ہوا ہے اور اس کی پریمیم اتنی زیادہ ہے کہ میں بھر نہیں پا رہا ہوں اب دوبارہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر جیون لکش پالسی آئی ہے بہت بڑھیا پالسی آپ اس پالسی کو کر لو کسٹمر کہتا ہے کہ نہیں یار ابھی نہیں ابھی پیسے میرے پاس نہیں ہیں اگلے مہینے میں آنا آپ کسٹمر کے پاس جاتے رہتے ہیں اور کسٹمر آپ کو اسکیوز لگاتا رہتا ہے انت میں آپ تھکھ ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور تب ہی کچھ دن بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ ارے یار وہ جو کسٹمر تھا میرے سے تو نہیں نہیں کر رہا تھا لیکن وہ جو دوسرا بھی کرتا ہے وہ جا کر اس کی جو پالسی ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ اس کا کم سے کم پچیس زار کا پریمیم میں کروں ارے وہ تو سوال لاکھیں پریمیم میں کیچنا گیا کسٹمر تو میرے سے جھوٹ بولا تھا اس کو ایک ادھارہ سے میں جو ہے کمپیٹ کرنا چاہوں گا دیکھیں ہوتا کیا ہے ہینڈ پمپ آپ نے دیکھا ہے ہینڈ پمپ پر آپ جاتے ہیں پانی چلاتے ہیں اور پانی چلاتے رہتے ہیں اور ہینڈ پمپ اگر تھوڑا سا خراب ہے پانی چلاتے 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 آپ دیکھتے ہیں لیکن پانی اس میں سے نہیں نکلتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں اور تھک کر آپ جیسے ہی لوٹتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں کوئی دوسرا گرتی آتا ہے اور جیسے ہی پمپ مارتا ہے دو پمپ مارتے ہی اس میں سے پانی نکل جاتا ہے مطلب کیا ہے بات کا مطلب بڑا ساف ہے آپ جب ہینڈ پمپ کو چلا رہے تھے پانی کو چلا رہے تھے تو پانی دھیرے 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 ہینڈ پمپ میں اوپر اٹھ رہا تھا جرورت تھی صرف دو پمپ مارنے کی اور ہم وہی پر تھک گئے اور جیسے ہی ہمٹے اگلا دوسرا بیکٹی آیا اور دوسرا بیکٹی آ کے جیسے ہی وہ دو پمپ مارتا ہے پانی نیچے گر جاتا ہے آپ کا جو کسٹمر تھا جس نے دوسرے سے پالسی کرالی لیا وہ آپ ہی سے پالسی کرالی لیا تھا وہ چاہتا تھا آپ ہی سے پالسی لینا لیکن جرورت تھی دو بار اور کھنے کی آپ نے دو بار نہیں کہا اور وہ جو دو بار آپ نے نہیں کہا وہ جو کسی دوسرے نے کہا اس سے اس نے پالسی کرالی یعنی ہمیں ناچنا ہوگا اور تب تک ناچنا ہوگا جب تک کی بارش نہیں ہوتی ہے کچھ ہمارے جو نیاں بکرتہ ہیں وہ دو چار لوگوں سے جاتے ہیں ملتے ہیں دو چار لوگوں سے ملنے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ رہے یار پالسی تو ہوتی ہی نہیں ہے لوگ بیما کرا دے نہیں ہیں اس کو بھی ایک اداہر سے میں رکھنا چاہوں گا آپ جب کسی ہوتل کے کسی روم میں جاتے ہیں سپوز جیٹ آپ اکیلے ہیں گھر میں آپ اس روم میں جب گھوستے ہیں تو اس میں لائٹ پنکھے سب کچھ بند ہیں سارے سوچ آف ہیں اب آپ جیسے ہی انٹری کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بورڈ لگا ہوا ہے اس کے اندر کئی سوچ ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کے پاس دو راستے ہیں پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ جائیے کسی سے پوچھئے کہ اس میں سے کون سا سوچ آن ہوگا کس سوچ سے بلپ جلے گا کس سوچ سے پنکھا چلے گا اس روم کی ٹی وی جو ہے وہ کس سوچ سے چلے گی اس سم کی جو روم ہے اس روم کا جو اے سی ہے وہ کس سوچ سے چالوں ہوگا دوسرا چیز آپ خود پریاس کریں اور ایک تیسرا راستہ اور ہے آپ چھپ چاپ بیٹھ جائیں اوچھت راستہ کون سا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اوچھت راستہ وہی ہے کہ آپ ہر ایک سوچ کو آن کر کے چیک کریں کہ کس سوچ سے کون سا چیز چلے گا اب جب سوچ سے آن کرنا چالوں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو پہلا سوچ ہے اسی سے لائٹ چالوں ہو جائے اور دوسرے سوچ سے پنکھا چالوں ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آخری سوچ ہو یعنی جب آپ کسٹمر سے ملتے ہیں تو آپ نے دس لوگوں سے ملا تو اس دس لوگ میں پہلا بیکتی بھی پالسی لے سکتا ہے اور آخری بیکتی بھی لے سکتا ہے کچھ لوگ جاتے ہیں فیلڈ میں قسمت اچھی ہے پہلے بیکتی سے ملتے ہیں پہلے بیکتی نے بھی کہا یار میں تو آپ ہی کوئی ڈوٹ رہا تھا بہت اچھا ہوا جو آپ سے ہماری ملاقات ہو گئی اور آپ نے پالسی کر لی this is luck لیکن یا گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اگلے ہر بیکتی سے ملے گا اس کی پالسی ہو جائے گی ہو سکتا ہے وہ پہلا بیکتی ہو ہو سکتا ہے وہ دسوان بیکتی ہو ہو سکتا ہے وہ پندرہما بیکتی ہو اگر آپ نے پالسی نہیں کر پائی تو یہ کوئی پرابلم کا بھی سے نہیں ہے پرابلم کا بھی سے تب ہے کہ جب آپ ملنا بند کر دیتے ہیں ایک بات اور کہوں گا دوستو ہماری جو مائنڈ ہے نا اس مائنڈ میں سوچ آتی ہے اور سوچ آ کر ختم ہو جاتی ہے مر جاتی ہے اس کے لیے اپنے پاس ڈائری اور پین ہونی چاہیے اب یہ ڈائری اور پین کیوں ہونی چاہیے اس بات کو بھی کلیر کرتا ہوں دیکھئے ہے کیا ایک اگر کوئی سپوز اگر کوئی اسٹیل پلانٹ ہے تو اسٹیل پلانٹ کا جو راہ مٹریل ہے وہ کیا ہوگا اسٹیل پلانٹ کا راہ مٹریل ہوگا جو اس کی جو کچھا لوہا ہے وہ کچھا لوہا اس کا راہ مٹریل ہے سمنٹ کا جو راہ مٹریل ہے وہ کیا ہوگا سمنٹ کا راہ مٹریل ہے جو پتھر ہے سمنٹ والے جو پتھر ہوتے ہیں وہ اس کے راہ مٹریل ہیں اور ایز ایزنٹ ایز ایوی کرتا یا ایز ایڈوائزر آپ کا راب میٹریل کا ہے آپ کا جو راب میٹریل ہے ہمارا جو راب میٹریل ہے وہ ہمارے جو گراہک بندھو ہیں ہمارے جو دوست ہیں ہمارے جو رستدار ہیں ہمارے جو بھائی ہیں یہ ہماری راب میٹریل ہے یعنی ہمارے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ ہمیں کل کی گیٹ میں کتنے لوگوں سے ملنا ہے اور لسٹ اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ ہماری اگر capacity ہے کہ ہم پانچ لوگوں سے دن بھر میں مل سکتے ہیں پانچ پرانے نہیں پانچ نئے لوگ اگر نئے لوگوں سے پانچ نئے لوگوں سے ہم کل مل سکتے ہیں تو کل کی گیٹ میں ہمارے پاس کم سے کم پندھر کی لسٹ ہونی چاہیے یہ کیسے آئے گی آئے گی کی ویڈیو میں میں اس کے بھی سیمیں ٹپس دوں گا تو دوستوں اسی کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کو سواپ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یا جو presentation ہے یا آپ کو پسند آیا ہوگا اور یدی آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی جو presentation ہے اس طرح کی جو ویڈیو ہے آپ کو بھویس میں بھی ملتی رہے تو اس کے لیے ہماری اس چینل کو شبکرائب کر لیں اور یدی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ سے request یہ ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو like ضرور کریں دوستوں آپ سوطنت رہیں اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے تو آپ dislike بھی کریں لیکن اگر آپ کو پسند نہیں آتی ہے تو ایک حق تو میرا بنتا ہے میرے بھائی آپ کم سے کم ایک کمنٹ تو کر دیں پسند کیوں نہیں آیا تاکہ میں میں اس کا صدھار کر سکو آپ نے ہمیں اپنا قیمتی سمجھ دیا اس کے لیے بہت بہت دھنیوات thank you very much موسیقی